موسیقی کرونا ہے کوئی اور بیماری ہے کوئی حادثہ ہے سب کچھ مومن کے لئے کا ازمائش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی اور اللہ ایمان لانے والوں کو اس مصیبت کے ذریعے ہدایت نصیب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس طرح ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے ازمائش میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا اللہ با خبر ہے علیم ہے کوئی مصیبت اس کی بے خبری میں نہیں نازل ہوئی یعنی ایک اس کو پتا ہی نہیں ہے اور دنیا میں کرونا پھیل گیا ایسا نہیں ہے وہ اللہ بالکل جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ازمائش اس نے کیوں نازل کی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سزا دینا اس کا مقصود ہو لیکن مومنین کے لیے کیا ہے کہ وہ مومنین کے روئیوں کو دیکھ رہا ہے کہ کتنے مومن ہیں جو اس پر توقع کرنے والے ہیں کتنے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں کتنے ہیں جو ایک اچھا روئیہ رکھنے والے ہیں دیکھیں دنیا میں استقامت کے لیے دخلے کے لیے تو ٹیسٹ بہت ہی ضروری ہے اور قرآن میں اس ٹیسٹ کا کوئی دس مقامات پر ذکر کیا گیا ہے اور ٹیسٹ کس چیز کا ہے ایمان کا بھروسے کا صبر کا روئیہ کا لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ یہ ایک ازمائش ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور انشاءاللہ یہ بہت جلد دور ہو جائے گی اور ہم اس مسئبت سے نکر لائیں گے یہ جو سوال ہے کہ ازمائش آگئی ہے تو اس سے کیسے بچیں بھئی ازمائش آگئی ہے تو اس سے بچ نہیں سکتے اسے گزرنا ہے اس کو کامیابی سے اس کو گزارنا ہے تو کسی کو کوئی بیماری ہوئی یا کوئی وائرس آگیا کوئی ازمائش میں مبتلا ہو گیا تو روئیہ کیا ہونا چاہیے وہ میں نے آیت جو پڑھی تھی کہ محسوس ہمیں مسئبت ہے اللہ بہتنے اللہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے قلب کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو پہلا کام ہمارا یہ بنتا ہے آزمائش میں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں سارے لشکر اللہ کے ہیں زمین اور آسمان کے جتنے لشکر ہیں اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے کوئی وائرس ہے کوئی بیکٹیریا ہے کوئی ٹڈی دال ہے آندی ہے تفان ہے ہر چیز اللہ کے لشکر ہے اسی کے حکم سے یہ لشکر مسلط ہوتے ہیں اور اس کا حکم ہوگا تو ہٹ جائیں گے جیسے دیکھیں ریوڑ کا کوئی کتہ کسی شخص کے پیچھے لگ جائے وہ اس کو پتھر مارے اینٹیں مارے جو مرضی کرے وہ نہیں ہٹتا لیکن جب چروہہ ایک اشارہ کرتا ہے تو وہ کتہ ہٹ جاتا ہے تو یہ وائرس اگر لیب میں بنا تو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں بنا تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں وہ نراز ہے تو اسے منع لیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اطراف کریں اس سے معافی مانگیں اور اس سے استغفار کریں ایمان کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ جو راستہ اس نے خود دکھایا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ امتحان تو لوں گا اور کرو کیا وستعین و بصبر و صلح کہ تم صبر اور نواز سے مدد لو تو اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نماز کی طرف رجوع کریں اپنی نمازوں کو درست کریں جتنی سستیاں ہیں ان کو دور کریں نماز میں نوافل کی تعداد بڑھا دیں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اللہ سے آجزی اختیار کریں اس وقت جو صورتحالہ بہت کھمبیر ہے ہسپتال بھر چکے ہیں ڈاکٹرز پریشان ہیں ڈاکٹرز خود اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اللہ سے مدد مانگیں اور اس کے ساتھ اللہ پر توقل کریں پریشان نہ ہو سبر کریں سبر سے انتظار کریں کہ انشاءاللہ یہ بیماری دور ہوگی یہ ضرور ختم ہو جائے گی اور قرآن کے ان حصوں کا ہم مطالعہ کریں جن میں مختلف اقوام پر آزمائشوں کا ذکر ہے وہیں اللہ نے رہنمائی بھی دی ہے کہ کیا کریں ان قوموں کے پر آزمائشیں آئیں تو اللہ نے کیا ہدایہ آ دی سورہ حود پڑھیں دوسری بہت ساری صورتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے سورہ علی عمران کے اندر آتا ہے تو ان حصوں کا مطالعہ کریں اور روئیہ دیکھیں کیا ہونے چاہیے اپنے روئیہ درست کریں اور نماز اور صبر اور توقل سے مدد لیں اللہ پر اعتماد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلات لے گی اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد انشاءاللہ ہم نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹیں گے ہم نارمل زندگی کی طرف